وفاقی حکومت کا ایک منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت جدید شہری ریلوے کے طور پر کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کا کام جاری ہے جس کی ترقی، آپریشن اور دیکھ بحال پر دو سو سات ارب روپے لاغت کا تخمینہ ہے اور اسے تین سالوں میں مکمل کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے دوہزار انیس کے فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت کیسی آر کی آبادکاری کے لیے فوری اقدامات کرے اور کیسی آر متاثرین کو تمام بنیادی سہولیات فرام کی جائیں چند روز قبل سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے ایک تقریب منقض کیا گیا جس میں کہا گیا کہ کیسی آر کی بحالی سے محولیاتی تبدیلی میں فرق پڑے گا اس بارے میں سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد عمران صابر نے وائس پیگر دارڈنیر سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد میکمے نے ریلوے سے ای آئی ریپورٹ کو اپگریٹ کرنے کو کہا اس منصوبے سے کراچی کے ٹرافک کے مسائل حل ہوں گے اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی باس ٹرازر پروجیکت حویشہ سے بحال دوز ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ کے لیے پاسا سے چھہ سو لوگوں کو یہ کیریج کر کے لے کے جاتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ کار یا موٹر سائیکل اس پہ جائے گے تو پولوشن اس سے زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ یہ کیسی آئر کی جو جو ٹریز آ رہی ہے یہ الیکٹرسٹی پہ ہیں اور اس کے اندر کے الیکٹرسٹی ان کو آلیڈی اسٹریٹی کے پارلر ڈیکلیئر کر رہا ہے تو یہ الیکٹرسٹی پہ ہیں تو ان کی ایمیشنس کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بڑے ہی آپ کو ماحول دوست یہ پروجیک آپ کو ملے گا دوسرا جو آپ نے متاثرین پروجیک کے متاثرین کے بارے میں کہا تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پروجیک کے متاثرین کو ہم نے وہاں بھی اپنی پبلی کھینک پہ بھی یقین دیانی کرائی تھی کہ آرنریبل سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس سے ایک انچ حملی ہلیں گے جو ڈائریکشن ہے جو کمیٹمنٹ ہے اس کمیٹمنٹ میں ہم پورا ہوتریں گے اور ہم نے وہ سہاری ڈائریکشن جو سپریم کورٹ نہیں دی وہ دہرائی ہے کیسی آر کے جو مینجمیٹ ہے پاکستان ریلوے کی اس کے سابقے کہ کوئی متاثرین کے ساتھ زیادتی رہی ہو ری چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو رائٹنگ بھی دیئے اور اس کا جیسے ہی رائٹنگ رپلائے آئے گا تو یہ سارے رپلائے ہم ان متاثرین کو بھی دیں گے تاکہ ان کے اوپر اگر کل کوئی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہونا چاہیے پروجیکٹ متاثرین نے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے نو مائی دوہزار انیس کے فیصلے کا حوالہ دیا جسے میں حکومت کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ان افراد کو دوبارہ آباد کرے جن کے گھر گلشن اقبال میں مسمار کیے گئے تھے قیدی عظم کالونی میں اپنے مکان سے محروم ایک بوڑے شخص نے بتایا ہم پر رحم کریں تین سال گزر گئے لیکن ایک بھی سرکاری اہلکار ہمارے پاس نہیں آیا میں قیدی عظم کالونی کا متاثر ہوں تقریباً ڈھائی سال ہو گئے ہمیں یہاں پر دھکیے کھاتے ہوئے کبھی کیسیار والے آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم آپ کو جگہ کا کر دیں گے کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے مہینہ میں قرائے کا دے رہا ہوں میں یہی پر پڑھا رہتا ہوں سارا دن کہ کوئی آسرا مل جائے یا کوئی بات ہو جائے ایک خاتون نے 2019 میں رمضان کے دوران جب ان کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا تھا تو اپنی آزمائش بیان کی یہاں پر بارشیں ہوئیں کوئی نہیں آیا کوئی پوچھنے نہیں آیا ہمارے سر پر سچھتے نہیں تھیں ہم بارشوں میں بھیگتے رہے پانی گھر میں بھرتا رہا اور ہم پریشان ہوتے رہے اسی وجہ سے میرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا غریب آباد کے مکیر نے کہا کہ عدالت نے حکومت کو کہا تھا کہ وہ انہیں ان کی آبادکاری میں تمام بنیادی سہولیات فرام کرے 14 رمضان و مبارک کو انہوں نے ہمیں بے گھر کیا اید بھی کیا رمضان بھی ہمیں نہیں منانے دے گئے یہ مسلمان گوھرمنٹ ہے اس کو یہسا نہیں کرنا چاہیے تھا کم سے کم اید تکر ہمیں نائم دے تھا دو سال دھائی سال کے بعد بھی یہاں سے جو ملوہ گراتا وہ اب تک نہیں اٹھائے لوگ بے گھر ہوئے پریشان ہیں یہاں تک کہ لوگ بھیک مانگنے تک کہ نوبات آئیو یہ لوگوں کی نا اور سپریم گوٹ کے حکم سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے یہ بے گھر کیے گئے ہیں ان کو اٹھا کے گھر دی جائے جو ہمیں جگہ بھی دکھائی گئی تھی جمع گوٹ میں اس کے بعد سے دھائی سال سے اب تک نہ تو یہاں کوئی کام ہو سکا اور نہ ہی جو سپریم گوٹ کے حکم سے ہمیں کچھ دیا گیا کراچی میں کیسی آر منصوبے پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور یہاں پر جو کیسی آر کی زمینوں پر جہاں پر وینا طور پر قبضے کیے گئے ہیں جس میں غریب آباد اور قید آزم کولونی اس کے علاوہ دیگر یہاں پر جو علاقہ جاہت ہے وہاں کے مکینوں کے گھر جو ہیں وہ مسمار کر دی گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں متبادل جگہ فرام کی جائے یا گھر کے بدلے ہمیں گھر فرام کیا جائے وائسپیکڈرونیٹ کے ساتھ شیر اعظم کراچی